موسیقی تیسر ٹیسٹ میچ جاری ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس ٹیسٹ میچ کی دلچسپی تو عروض پر جا رہی ہے لیکن نواہ وقت سپورٹس گالا جو ایک ہفتے تک جس کے مقابلے جاری رہے سنوکر بیڈمنٹن اور پھر کرکٹ کے مقابلے جو کہ خیابانے ہمین کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے وہ وقت نیوز کی ٹیم کی فتح کے ساتھ اپنے فتحام کو پہنچے ہیں گزشتہ کچھ گھنٹوں سے کل کے اور آج کے دن سے جو ہمار کو پوری توجہ اپنے کام کے اوپر ہے اس سے پہلے دفتر میں ہمارے کھیلے میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور ان کی بڑی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور جو خیابانے ہمین کرکٹ گراؤنڈ میں مقابلے ہوئے وہ بڑے دلچسپ تھے ان مقابلوں نے پاکستان اور بھارت کے میچوں کی یاد ضرور تازہ کی جتنے دلچسپ اور سنسنی خیز ہوئے اور سب اس سے محضوظ بھی ہوئے اب اس پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتا دے چلیں کہ ایج بسٹن میں پاکستان اور انگ ہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان اگر ڈرو کرتا ہے اور یہ ٹیسٹ میچ بغیر کسی فیصلے کے یہ نتیجے کے ختم ہوتا ہے تو پھر سیریز کے فاتح کا فیصلہ یا سیریز کا فیصلہ چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ پر چلا جائے گا پاکستان کے بولرز نے ایج بسٹن میں کس کارکتگی کا مظاہرہ کیا ہے کس طرح سے کیا جتنے رنز آن بورڈ انگلنڈ لگانے میں کامیاب ہوا ہے کیا پاکستان کی پہنچ سے باہر ہو سکتے ہیں ایج بسٹن دن کے پچھ کا پہلے دن کا رویہ اور اب جبکہ دوسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے اس میں کس حد تک پچھ بہیوئر میں تبدیلی آئی ہے پاکستان کے بلے باز محمد حفیظ جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی اور سحیل خان کا جو کم بیک ہوا ہے جس پر انہوں نے پانچ پکٹیں حاصل کی ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے صاحب ایک چیف سلیکٹر ازہر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے سینئر کرکٹ ایکسپرٹ ہے جناب چوہدری جوید الائی صاحب اسلام علیکم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق ٹیسٹ وکٹ کے بر بلے باز اشرف علی بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں خان صاحب پہلے دن کے کھیل کو اور رنز آن بورڈ جس طرح سے انگلینڈ نے کیے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف جب لوگ کر رہے ہیں تو بح پاکستانی بالرز نے بڑے اچھے سکور پر انگلینڈ کو محدود کیا ہے لیکن ایڈ بیسٹن کی ہسٹری کو اور جس طرح سے یہاں پر بال سیم سونگ ہوتا رہتا ہے دونوں طرف گھومتا رہتا ہے تو لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی رنز آن بورڈ انگلینڈ نے لگائے ہیں وہ ان کی بیٹنگ سٹنٹ کے لحاظ سے اور اس گراؤنڈ کی ہسٹری کو اور یہاں کی روایت کو دیکھتے ہوئے کم رنز نہیں کردانے جا سکتے آپ سب دیکھیں کہ جو مین چیز آپ دیکھیں اس ٹیسٹ میچ میں وہ پاکستان کے کیپٹن کا ٹاوس چیت کر جو کھلان ہے نا وہ موجود بیس بنا ہوا ہے مگر اس کا ڈیسیشن بلکل مصبا کا صحیح تھا اس کی اگر آپ ڈیفرنٹ فیکٹرز اگر آپ اس کو مدنے نظر رکھیں کہ ڈیمپنس تھی موشیر تھا اور پچھ پر دو دن سے زیسر کے کل بھی ہم نے میچ کے دوران ڈسکس کیا تھا کہ کور رہی ہے اور اس کی وجہ سے دھوپنا پڑھنے کی وجہ سے پچھ جو تھی وہ اس میں اتنی ہارڈنیس نہیں تھی نرم تھی نرم تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم کی شائکی جو تھی اس کو بھی مدن نظر رکھ لیں کہ they do not want to be tested under those trying conditions کیونکہ تین جو اننکس پاکستان کی بیٹنگ نے کھیلی گئے they were not up to the mark apart from the first inning at lords کہ 339 اب مسپا would like to give his team a little solace کہہ لیں آپ comfort level آپ کہہ لیں کہ وہ toss cheat کر کھیلنا چاہ رہا تھا and they brought suhail khan in the team اور وہ purpose کیا تھا کہ ایسی conditions میں suhail khan was an ideal baller to bowl line and length اور channel پر balling کرنے کا اس کو بڑا experience تھا اور اس کے out swingers جو تھے نا نئے گین سے وہ بڑے effective تھے تو i think کہ پاکستان کے captain تھوڑا سا جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہوگی کہ toss cheat کے بعد جس طرح دو بہت important wicket suhail khan نے الیسٹر کوک اور جو روٹ کی لے لیں تو اس کے بعد they would like to get them out in 225 مگر still they scored 297 میرا اپنا ذاتک خیال ہے میرا opinion ہے کہ still پاکستان is quite happy with this score کیونکہ pitch کی condition جو ہے نا وہ second day جو کہ آج چل رہا ہے وہ slightly batting کے لیے بہتر ہو رہی ہیں favorable conditions ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ہے جیسے اسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو لگتا ہے کہ pitch میں runs نکل رہے ہیں اور پاکستانی بلے باز جو کہ پہلے انگلینڈ نے جتنے runs on board کی ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے سوہیل خان کا واپس آنا اور پانچ پکٹیں لے جانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں وہ واپس آئے پانچ پکٹیں لے گئے لیکن اس کے بعد پھر نظر نہیں آئے نہیں یہ دیکھیں وہ نظر کیوں نہیں آئے انجری دیکھیں دیکھیں one should be realistic and one should go through the history of سوہیل خان جب وہ ورلڈ کپ کے بعد واپس آئے نا تو he had a swear back problem بہت زیادہ back problem تھا اس کی انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ اس کی ریہب کے ساتھ ساتھ it took almost six to seven eight months تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو he started playing first class cricket again ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جو وہ بود کیمپ میں ان کو رکھا گیا اور پھر وہ سکل کیمپ جو لگا اس میں ان کی فٹنس لیول کو بہت قریب سے گیج کیا گیا اور یہ اپینین تھا سلیکشن کمیٹی کا کہ انگلین کی کنڈیشن میں سوہیل خان کود بی ای بیٹر آپشن ٹھیک اچھا اب سوہیل خان اور عمران خان دونوں ٹیم کے ساتھ تھے and the decision was taken by the touring selection کمیٹی کہ they should play سوہیل خان in Birmingham اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر گین موو کرتا ہے ٹھیک ہے and fortunately جو کنڈیشن تھی وہ پاکستان ٹیم کی باللنگ کے لیے اس لیے اچھی آئیں کہ پاکستان نے توڑ چیت لیا اور ان ٹرائنگ کنڈیشن میں انہوں نے انگلینڈ کی بیٹنگ کو چیلنج کیا and i think he's proved his place in the team by taking five wickets which are marvelous example of a person who has come back after five years 2011 میں انہوں نے میرے خیال آخری ٹیس مائچ کھیلا تھا وہ کافی ہیں بسم اللہ الرحیم آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں ایک آپ کے چینل کے ثرو پوری قوم کو اور خاص طور پر سپورٹ لوگوں کو یہ پیل کروں گا کہ ہمارے ایک ہیرو حنیف محمد صاحب وہ ان دنوں ذرا بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے یقیناً اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج ہمیں یہاں بٹھایا ہوئے جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ملکل ٹھیک ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جس طرح ہم سکول کے ٹائم پہ سکسٹی سیونٹیز میں چار ہی نامزین میں گھومتے رہے ہیں ہمارے سعید احمد حنیف محمد انتیاز اور ففضل اور انہوں نے پیسے کے لیے نہیں کھیلا ایک ملک کے لیے کھیلا ہے اور ایک وال کا کردار ادا کی ہے آج کل ہمارے پلئر ہے تو وال ہے لیکن سیمٹ ایک آٹھ کا لگا ہوا ٹھیک ہے تو آگے اللہ 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 نے صحیح دے حنیف محمد صاحب کو اور وہ لمبے عرصے تک پاکستان کے کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں پاکستان کے کھلاڑی ان کو دیکھ کر بلکل جی سیکھتے رہیں اور ان کو آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے رول موڈل بنائیں اور پھر ویسی بیٹنگ کی کارکتگی بھی دکھائیں رنز آن بورڈ آگے آپ کے سوال کے جو رنز آن بورڈ اب دیکھیں ٹیسٹ میچ کے جیسے آزر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ مس بار ٹک تیسیزن آن از اون ٹھیک ہے ٹیسیزن میں ویسے اس پہ اتنا نہیں بلیو کرتا آپ ہٹ کر گئے تو آپ کا یہ ٹیسیزن ویلکم ہو جائے گا اگر وہ وہاں پہ بیچ پہ کچھ ہو گیا تو اٹھل بی بیک فائٹ ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں لارڈز میں کرٹکس پورے انگلینڈ کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ it was wrong to bet first ٹھیک ہے مطلب ہے کہ پاکستان کو بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تاوس جیت کے مطلب ہے کہ خود نہیں کھیلنا چاہیے اب دیکھیں اس میں ریزلٹ کیا نکلا وہ آ گیا ایک ہٹ ہو گیا اب اس میں بھی انہوں نے تاوس جیت کے انگلینڈ کو کھلانے کا مقصد وہی تھا کہ وکٹ میں جان تھی ہیوی کنڈیشنز تھی اور اس میں وہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں کی وکٹ اور ایک بیسٹن کی وکٹ تھوڑا سا سپورٹ کرتی بھی ہے اچھے سونگ بولر کو جو لائن اور لیندھ پہ بگر بولنگ کرا رہا ہے ٹھیک اب دیکھیں انہوں کا زلٹ ملے ہے ان کو اچھا ملے لیکن اس کو اتنا اچھا نہیں کر سکیا ٹھیک دیکھیں نا ون ففٹی پہ فائیو ہو گیا جب ففٹی فائیو پہ رفلی ہمیں چاہیے تھا کہ ٹو 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 ٹھرٹی تک نہ اپنی کپیسٹی دیکھنی چاہیے نا جی ٹھیک اب ٹرینڈڈڈڈڈڈڈڈ کا الموز ٹری ہنڈڈڈڈڈڈ کا ان بورڈ ہے اگر ہم ٹو 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 ٹھرٹی تک نہیں پہنچتے then the danger is right on our heads کیونکہ پاکستان in the fourth inning dependable نہیں ہے ٹیم ہماری اتنی کہ اس کے اوپر لائے کیا جائے مور دن ٹو ہنڈرڈ ٹارگیٹ ٹو 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 ٹھیک ہے سو ابھی تک میچ میں انگلینڈ بھی ان ہے اور ہم بھی لیکن فرس ٹیف بلانگز ٹو پاکستانی بالرز ان پاکستان اور ابھی جو سیسیشن چل رہا ہے اس وقت اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی بال موف کر رہی ہے یا اس طرح کی ہیلپ مر رہی ہے اس ونگ سے جو کل تھی آج نہیں وہ آئی نی نظر نہیں آئی مجھے یا بالرز کی اس میں کوئی فالٹ ہے لیکن وگرڈ میں وہ جان اتنی نی نظر آئی ہے آن اڈ آف ایک آدھ بال کر جاتا ہے سوئنگ ٹھیک ہے لیکن پلیئرز بھی اچھا کھیل رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اچھا وہ سمی سمی اسلام بدلہ اس کے باڈی لینگویج ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک کونفیڈنٹ باقی حفیظ تو وہی کر رہے ہیں جو پیچھے کرتے آ رہے ہیں اچھا آپ سے بات کر لیں بریک نہ لی لیں پہلے ہم ارز ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنے ماہرین سے گفتگو کا سلسن آپ کو پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اچھ بسن ٹیسٹ کے حوالے سے جس میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے مہبین چار ٹیس میچوں کی سیریس کا تیسرا میچ جاری ہے اچھا فالی صاحب رنز آن بورڈ جتنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عزر خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ٹیم ہیپی ہوگی چوزی جوید علاج صاحب کا کہنا ہے کہ دو سو پچیس تیس تک رنز رہتے ہیں تو یہ پاکستان کی بیٹنگ سٹیند کو دیکھتے ہوئے مناسب ہوتا کیونکہ اگر ہم پہلی رنگز کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر ہم چار سو سے زائد رنز سکور نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر اس ٹیس میچ پر پاکستان نے آخری باری لینی ہے تو یہ اگر پورے ٹیس میچ کی پلاننگ کو دیکھا جائے تو اس نکتہ نگاہ سے پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ سی کہہ رہے ہیں چوزی صاحب بھی بلکہ ٹھیک ہونے رہے ہیں یا تو عزر خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پھر چوزی جوید علاج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک کہہ رہا ہے اشبہی ایسے نہ کریں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انہیں اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا شیال ہے ٹارگٹ نا انہوں نے رنس تیس چالیس رنس جانس ہیں وہ ایکسٹر کروا دی ہیں زیادہ دیئے ہیں یا پاکستان بولنگ میں تیس چالیس رنس زیادہ کروا دی ہیں اور ان کو لازمی بات ہے کہ جتنی زیادہ لیڈ لیں گے یہ اتنا انہوں نے بینیفیڈ ملے گا کیونکہ چوتھی ننگ کا جو ہمارا پاکستان کا ریکارڈ ہے وہ اتنا شاندار نہیں ہے کہ ہم کور کر سکے اور لازمی بات ہے کہ پیچ کا جو بیہیوئر ہے وہ بھی میبی میبی لیکن ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے لیکن میبی چینج ہو جو ہے فورتھ ہننگ میں اور تو پاکستان کو کم از کم چار ساڑھے چار سو رنس کرنے چاہیے تاکہ وہ سرائیو کر سکے چار ساڑھے چار سو رنس کرنے سے ہونے آشو بھائی بلکل انہیں کرنے چاہیے اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ سمیم ماشاءاللہ بہت اچھا اور کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جو بول اسے مل رہا ہے اس پر شورٹ کر رہا ہے وہ یہ بہت اچھی بات ہے اور رن بنا رہا ہے وہ یہ بلکل ٹھوک ٹھوک نہیں کر دی ہے کہ پریش اپنے اوپر ڈال لیں تو وہ اچھا کھیل رہا ہے تو اللہ کرے کہ وہ اچھا آپ اس نکتہ نگاہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے رنس تیس چاریس زیادہ کروائے ہیں اپنی بیٹنگ سٹینڈ کو دیکھتے ہوئے یا پھر آپ کے خیال میں جو ہمارے بولرز تھے وہ سو سوہ سو ڈیٹھ سو کے اوپر جب انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر کو آؤٹ کیا ہے تو وہ اس کو بعد میں اس کو کانٹینیونی کر سکے وہ وکٹس لینے کے سلسلے کو بلکل جو لوس بال کی ہے ہمارے بولرز نے انگلینڈ کے بیٹسمن نے پورا پورا اس سے فائدہ اٹھایا اور شورٹس کھیلے انہیں اور اس پر انہیں رنز ملیں انگلینڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ چار پانچ تو سلپس ہوتی ہیں پانچ شے فلڈر تو پیچھے ہی ہوتے ہیں اور تو گیپس بہت ہوتے ہیں ایک آپ کا وکٹ کیپر آگیا ہے تین سلپس آگیا ہے آپ نے گلی رکھ لیا پوائنٹ رکھ لیا یہ سارا گراؤنڈ کا یہ والا ایریا تو پانچ شے فلڈر ایک شورٹ لک پہ آگیا تو سامنے تو دو تین ہی فلڈر ہوتے ہیں آہ تو گیپس بہت ہوتے ہیں جو بھی ٹائمنگ ہوتے ہیں جس پہ بال پہ وہ چوکا ہو جاتا ہے تو لہٰذا انہیں بہت سو سمجھ کے رنز کرنے چاہیے اور جو انہیں شورٹ ملے اسے ضرور کھیلیں اور سٹے کریں پیچھ پہ آج کا دین بھی گزار رہے ہیں کل کا دین بھی گزار رہے ہیں تو پھر جا کے ہم کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں گے حضر خان صاحب یہ رنز زیادہ کروائے ہیں پاکستانی بولنگ پھر اگر آپ پاکستان کی بولنگ پہ تحریہ کریں تو یہیں گے four specialist بولنگ پھر بول بل بھلک آپ دیکھیں کہ محمد آمیر جو ہے وہ consistently اپنے سپل کے بعد نہ باہر جا رہے تھے ٹھیک ہے for treatment it means he may I am not sure he may be carrying some niggles ٹھیک ہے نمبر دو آپ کے پاس جو strike baller تھا نا وہ تو محمد آمیر تھا مگر اس نے نئے گیند کے ساتھ یا middle over میں he was not being able to take any wicket جس baller نے out کیے he was playing after five years he was making his comeback after five years and he was bowling consistently well ہر spell میں وہ اچھے ball کر رہا تھا اور wickets لے رہا تھا اب رہا تلی بھی جو ہے نا انسانگ ہیرو ہے وہ جتنی بھی اچھی balling کرے نا ہم کبھی اس کے بارے میں اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی وہ deserve کرتا ہے اور اس میں میرے خیال سے کہ پاکستان کی balling میں یاسر شاہ کا جو role تھا نا وہ ایک stock baller کی حیثیت رکھ گیا ایک بڑا اچھا off drive لگا ہے عزر علی نے آگے گرابہ ball تھا اور اس کو بہت اچھا off drive یہ چار انس کے لیے اور عزر اچھا کھیلنے ہیں اس innings میں بھی ان کا footwork جو ہے نا وہ positive ہے وہ زیادہ back foot پر نہیں جا رہے اور نہ ہی cross کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو off time کی line ہے اس کو بڑا اچھا judge کر رہے ہیں اور ball کو چھوڑ رہے ہیں سمی اسلم نے اب تک جتنی بھی innings کھیلیا یہ بنگلہ دیش کے خلاف 2015 میں ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا اس کے بعد یہ دوبارہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں بنے اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر وہ ٹیسٹ سکورڈ میں آئے ہیں انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں سیمنگ کنڈیشنز میں ایک نوجوان کھلاڑی کا اوپن کرنا اور پھر اب تک کی ان کی بیٹنگ پرفارمنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سمی اسلم کو اگر آپ نوملی اس کی فرسٹ کلاس کی پرفارمنس کو دیکھے نا تو ہی حیبیٹ آف سکورنگ بگر ٹھیک ہی پلیس لانگ اننگز فرسٹ کلاس کرکٹ اس کا جو ٹیمپرمنٹ اور اس کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ بہت اچھی ہے انڈر نائنٹین میں بھی اس نے بہت سنسری کی ہوئی ہے اور اس کے جب جب فرسٹ کلاس کرکٹ میں آیا تو he has proved his point اب اس ٹیسٹ میچ میں سمی اسلم کو یہ موقع دیا ہے وہ بالکل انہوں نے ٹھیک موقع دیا ہے they want they knew about his temperament اور انہیں ایک ایسا پلیئر چاہیے تھا جو کہ اکپیشن آف کریس کر سکے وہ اپنی لیمیٹس میں رہ کے بہت اچھا ڈیفنس اس کا بہت ڈگڑا ہے اور اس کا سکورنگ اور ایریہ ہے حافظ صاحب that is middle and leg اگر آپ اس کو وہاں پر کریں گے تو he is going to score lot of runs اب یہ اس کی skill اس کی conviction اس کی belief اس کے temperament کا امتحان ہے کہ وہ اس کو کہاں پر بالز یادہ کھلاتے ہیں اور جتنے دیر یہ اکپیشن آف کریس کرے گا runs will definitely come اور اشربائی نے جو بات کی ہے نا کہ ان کو strike کو روٹیٹ کرنا چاہیے شروع میں انہوں نے دونوں نے حفیظ کے singles پر concentrate کیا اور strike کو روٹیٹ کیا ایک دوسرے کو compliment کیا جب آپ strike روٹیٹ کرتے ہیں نا تو آپ اعتماد بھی بڑھتا ہے confidence بھی بڑھتا ہے اور آپ non striker end پر جا کر baller کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ابھی تک سمی اسلام آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہے ایک نوجوان کھلا رہی ہے اور against انگلینڈ انگلینڈ اس میں دیکھیں آپ نے بگلا دیش کا ریفرس دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ممالک جہاں سے آپ اچھا player نکال سکتے ہیں یا ایک player کا test وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا یہ ہے جہاں پہ فاسٹ وکیٹ باؤنسی وکیٹ سوئنگ وہاں سے آپ جو ہے نظر آتا ہے what is the genuine skill and what is the temporary skill ٹھیک ہے ابھی تک ہم temporary mode میں یہ skill کی بھی آپ نے بتا دی ہیں یہاں پہ جو آدمی نکلتا ہے انگلیش کنڈیشن میں انگلیش بولرز ان کے کمپلیٹ ہیں اس وقت فل پاور سے کھیل رہے ہیں یہاں پہ پرفارم کریں گے جب آپ وہ پرفارمنس آپ کو بڑا دور لے کے جاتی گور وز جن میں اسی کو ڈال دیں انگلینڈ میں پرفارم دیں اس کا confidence دیکھے نا کیا بیلڈ ہوتا ہے باقی تو آپ کی ساری فلیٹ وکیٹ ہیں یو اے کی چلے جائیں سری لنکا چلے جائیں بنگلہ دیں دیں پھر ہمارا لیول ایک ہو جاتا تقریبا ملتا جلتا here you have a good opportunity to test the good ballers to face the good ballers against good crowds sensible crowd good crowd or appreciating crowd وہاں پہ تو ایک اور ہی آتا ہے نا آپ کا دوسرا 2020 ون day سے آپ مجھے بتائیں کوئی player آیا باہر جس نے test کھیلا ہو test سے نکل کے آپ ون day اور 2020 کھیل ہے آپ یہ ہے ایک training center آپ اور یہ بڑا اچھی opportunity ہے ہمارے پاس ہمیں چاہیئے تھا کہ ایک کوئی اور بچہ نا اس میں ڈالتے وہ ہے وہ آپ کا شکیل ہے سہود شکیل وہ انگلینٹین ٹیم میں ہے اگلینٹ بھی ہے اگلینٹ کے حصہ اچھا جو صاحب اس میں میں رکھی ہوئی ہے جن لوگوں نے ٹیم کے ساتھ پرفارم کی انگلینٹ میں ان کے اوپر ہے اس میں آپ کا سوال تھا نا کہ انگلینٹ کو ہم نے سکور کرنے دی کی ہے دنیا کی واحد دو ٹیم ہیں جو انڈ تک فائٹ کرتی ہیں ان کی فائٹنگ سپیرٹ ان کو لے کے گئی ہے 297 تک ہماری تیل اور ہم شروع سے ہم آفٹر سکس نا وی گو ڈاؤن ان کا ایک فائٹنگ سپیرٹ کام آیا اور دوسرا مہین علی کی لکھ آگے اس کو تین چار میچز اور مل جائیں گے اشتر بھائی آپ سمی اسلام کے حوالے سے کیا کریں گے اس کے بعد بات کریں گے خان صاحب سویل خان کی جن کو جن نے کم بیک پر پانچ پکٹ لی ہیں سمی اسلام بہت اچھا کھیل ہے لائن میں آگے کھیل ہے اور جو اس کے نزدیک بال ہوتا ہے اس پر سٹوک کرتا ہے اور رنس کر رہا ہے جو نزدیک بال ہے اس کے اوپر سکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں اس نے ابھی جو بال لیفٹ کیا تھا اس کے لگا ہے تو اس سے نا اس پر اور زیادہ کانفیڈنس آیا ہوگا حالانکہ یہ انگلینڈ کی جو پیچز ہوتی ہیں ان میں شارٹ پیچ بال بہت واضح نظر آتا ہے بنسبت یوئی پاکستان اور انڈیا کے شارٹ پیچ انگلینڈ میں بہت واضح نظر آتا ہے کیونکہ آس پاس جو گراس ہوتی ہے اس پر ریڈ جو باہت ہوتا نا بہت واضح نظر آتا تو شارٹ پیچ اتنا خطرناک نہیں ہوتا انگلینڈ پیچ چیز پر لیکن وہا پر موف خطر رہتا ہے تو تھوڑا سا زبردست قسم کے فائٹرز ہیں وہ بہت اچھی فائٹ کرنا جانتے ہیں اور تیل تک فائٹ کرنا جانتی ہے کورز میں ایک اور چوکرہ عزر علی کی جانب سے گئی بہت اچھا شورٹ تھا عزر علی کی پہلی دو ٹیس میچوں میں اور اس انگلز میں جو اب تک کھیل دیں ہیں فرق کیا لگ رہے آپ کو ابھی تک جو دیکھنے میں بظاہر ایک عام انسان کو سمجھ جاتی ہے کہ وہ پہلے دو ٹیس میچز میں کراس جا رہے تھے آگے گرے گرے وال کو مد وکیٹ کی طرف لے کر جانے کی تک اور سیکھنے کا جو سفر کہہ لہی انسر جو ہے وہ یہ جس جب آپ کی باری آتی ہے جب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ پر آپ پر چڑھائی کر رہی ہوتی ہے تو وہ پر آپ نے دیکھ نا ہے جو چار غلطی تھی وہ میں نے کیسی کی کیوں کرنے کے لیے آیا تو چوتھے بال پر حفیظ آؤٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی باڈی کو زیادہ اوپن نہیں کیا اور بیک اوف لیند پر جو بال تھے ان کو چھوڑا بھی ہے اور زیادہ کروس نہیں کھیلا انہوں نے آگے یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ میڈ وکٹ کی نہیں آرہی اور اس کی وجہ سے بال جو ہے بڑا مزے سے بلے پر آرہ ہے اب یہ آپ کی skill کا ایک امتیان ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کی فارم نہیں ہے آپ نے رنس نہیں کی ہے اور اب اس پر آپ کو اپنی مل سلاحیت ہے وہ جب بھی کھیلے گا تو پھر وہ پاکستان ٹیم کا ریڑ کی ہڈی ہے وہ نمبر تین ہے اور اگر ازر علی پاکستان کے لیے رنز کرتا ہے تو نیچلے آرڈر کے بیٹسمن بیٹسمن جو ہے نا ان کا confidence لیبنیٹ پھر اس کا یونس کو بھی پیچھے جاتا ہوں جب سے انہوں نے حج کی ہے حج اچھی خاصی اس میں انرجی ہوتی ہے استعمال اور اس نہیں آسی سیکنڈ دی وہ رنز دو بھی چاہیے کہ وہ رزیسٹ کر سکتا تھا فوراں آپ نے جونگ دیا انگلینڈ میں پھر بنگلہ دیش اپنے اس کا اوور یوز وہ وہاں سے آپ دیکھیں تھرو آٹ ہی وز کمپلیٹ لی اس کا نیچے گرگیا آج میرا فیفت ایننگ میں عزر علی اس ٹرائنگ تو پرفارم ایک تو ہم ذرا جلدی ہو جاتے ہیں ایک بولر جب ہیٹ کرتا اس بولر کو پتا نہیں کہا ایت نیڈس تو بی چیک ایت لیس ون ٹیس ٹو ٹیس اس کے بعد آست 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 اپنین اس کو ریز کرنا چاہیے اس سے ایک تو بولر کے اندر بھی ہوا بھر جاتی ہے اس کے جو اردگلد پھر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی اور ایک عجیب سا تاثر مل جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ اور ہمیں رہنا چاہیے سوہیل has balled very well اس کو capitalize کرنا چاہیے آپ دیکھیں آمر کے ساتھ کیا ہوا پہلے ٹیسٹ میں اس کا confidence کیسے شیٹر ہو ہے آپ نے اس کے کیش گرا دی یہ فرسٹ میں وہ سیشن اتنا امپورٹن تھا اس کا اور بیٹس میں اتنا فیر تھا اس کا اور آپ نے مزایع کر دیا اس وقت اب آمر کو ٹریننگ کی ضرور تھا سلائٹل what I judged ایک تو اس کا وہ باڈی لینگویج اتنا اچھا نہیں ہے فیزیکل فیٹنس تھوڑی سی پرابلم لگتی ہے مجھے از فاسٹ baller تھوڑا سا ٹھیک کریں گے he's a very good baller ایک تو اس کی length or direction آپ نے دیکھا ہے کہ bill کو left right گھوم رہی تھی launch میں although we won that match we are very lucky جیسے ازر صاحب نے کہا ہے test match میں چار baller کے ساتھ جانا is a suicide خدا نخواستہ baller آپ کا injured ہو جاتا ہے how can you expect to win such a good team in front of good team with three ballers اب they king land through out five baller سے جا رہا ہے why کبھی test match میں تو آپ risk لے ہی نہیں سکتے پانچ دن کا کھیل ہے یہاں پھر آپ کوئی ایسا player induct کریں جو کے دونوں طرف play کریں جا بات تو پاکستان کی ٹیم کی پچھلے دو سال سے جو سائکی ہے وہ تھی ua میں ua always play with two fast ballers and two spinners چار ٹھیک ہے اور آپ کے پاس fast balling کا جو کوٹا تھا یا جو کہلیں تو جو آپ کی ٹی میں تھے ان سے آپ صرف اپنے spinners کو آرام دینے کے لیے ان کو چینج کرتے تھے رہا کھیل رہا ہے یا امران خان کھیل رہا مگر یہاں پر جب آپ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو نمبر چھے پر آپ جب اسے شفیق کا مین سٹی ان بیٹنگ تو اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو نمبر چھے پلئر کو ڈراب کر کے تو آپ سارا بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہی مائن شیئرچ کے ساتھ مزوہ جو ہے وہ انگلینڈ میں کھیل رہے کیونکہ اس کے پاس ایک ریسورس نہیں ہے جو اس کو استعمال کر سکے ایک غیر معمولی فیلڈنگ کھڑی کیا ہے ازار علی کے لیے اب دیکھتے ہیں جی کل پاکستان اور انگلینڈ کے مابین یہ تیسری ٹیس میچ کے پہلے دن جس طرح سے پاکستانی بولوز نے انگلینڈ کے بلے بازوں کے وکٹیں حاصل کی ہیں ان وکٹوں پر ایک نظر دالتے ہیں اور پھر اپنے ماہرین سنس پر بات کرتے ہیں یہ سوہیل خان الیکس ہیلز کو آؤٹ کیا وکٹوں کے پیچھے سرفراز نے پانچ کیچ بھی یہ بھی ایک عزاز ان کے حصے میں آیا ہے پہلے وکٹ سوہیل خان کی الیکس ہیلز ان کا نشانہ بنے سرفراز نے ان کا کیچ لیا اور آؤٹ ہونے دوسرے کھراری جو روٹ پہلے سلپ میں محمد حفیظ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اور یہ جو دوسری وکٹ تھی یہ حاصل کی انہوں نے راحت علی کی گین پر یہ آؤٹ ہونے والے چوتھے بلے باز یونس خان نے ان کا کیچ لیا چوتھے وکٹ پاکستان نے حاصل کی اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے یونس خان کو جنہوں نے آگے بہترین کیچ لیا لو کیچ تھا پانچوے وکٹ یہ جونی بیلسٹو میں رکھلا اٹھ ہوئے بینٹ سرم سرم گریو گین کو انچا بھی آیا بال اور باہری کنارہ لیا بیٹ کا بیٹ سمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کیا یاسر شاہ نے اس تیس میچ کی اپنی پہلے وکٹ حاصل کی میڈل آرڈر میں کچھ پرفارم کیا انگلینڈ نے کل ان کے لوڈ میڈل آرڈر سکوڑ کیا یہ اٹھونے والے کھلاڑی ہیں سٹوڑ براڈ محمد آمر کا نشانہ بنے ازر علی نے ان کا کیش لیا اور یہ پانچویں وکٹ سویل خان کی آگے گرا ہوا بال ہلکا سا گرنے کے بعد اندر کو آیا اور یہ پانچویں وکٹ سویل خان کی اشرب بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ پاکستان نے جو وکٹیں حاصل کی ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں کتنے کھلاڑی غلط شارٹس کھیل کر اوٹ ہوئے ہیں اور کیا اچھی بالنگ کی ہے انگلینڈ کے بلے بازوں نے بھی کچھ خراب شارٹ کھیلیں کیونکہ اگر آپ پاکستان کے بلے باز خراب شارٹ کھیل کر آؤٹ ہوتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ بیٹسمن انہوں نے غلط شارٹ کھیلے غلط شارٹ کھیلے آخر انگلینڈ کے بلے باز بھی ہیں نہیں میں نے دیکھا ہے جو آپ نے ہائلائٹس دکھائی ہیں اس میں موسٹلی جو بیٹسمن تھے اچھی بالز پر آؤٹ ہوئے ہیں بالز بہت پاکستانیوں نے بہت اچھی بالز کیے جس کی وجہ سے انہوں نے غلطی کرنے کا موقع دیا ہے ان کو مجبور کیا ہے مجبور کیا ہے کہ آپ غلطی کریں ایکسیلنٹ بال جو اچھا بال ہوتا ہے وہ بہت کام بیٹسمن سروائیب کر سکتا ہے اچھا بال کام بیٹسمن سروائیب کر سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ایجز لگے ہیں اور لیک بیفور ہوئے ہیں اور بہت اچھے اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان نے کیچز بھی لیا ہے ازر نے جو کیچ لیا تھرڈ سلپ میں پھر یونس نے کیچ لیا پھر لائن سٹرمز پانچ کیچز سرفراز نے لیا ہے تو کیچنگ جو کہ پہلے اور دوسرے ٹیس میچز میں حفیظ نے کیچ لیا ہے سپورٹ کیا ہے پھر اس سے ایک اور چیز یہ بھی نکل دیا جوید علیہ السلام کہ اگر پاکستان نے تین سو مطلب چھیک ہے تین سو نہیں ہے لیکن لگ بگ تین سو ہیں اس سے پہلے اگر پاکستان نے انگلینڈ کو اٹ کیا تو اس میں جہاں بولرز کی اچھی گیندبازی کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ عمل لگالہ ہماری اچھی فیلڈنگ ہے لازم بات ہے بولرز کیلئے سارا ٹرگٹ دیکھیں آپ ایک امپورٹنٹ اوکیزن پہ ایک امپورٹنٹ پیئر کو آپ ڈراب کرتے ہیں جب بیچ کو کہاں سے کہاں یہ پاکستانیوں کو اترہ نہیں ہے فوٹی کیا پھر چانس دے دیا پھر پچاس سے پہلے پہلے آؤٹ ہو گئے ہیں وہ انہیں چانس ملے گا تو سو کے پچھے جائیں گے پھر سو سے دو سو کے پچھے جائیں گے ہمیں دیکھ لیا ہے دو تینوں ٹیسٹ پیچے ہائل ایسٹر کوک جو روٹ نے جس طرح سے اننگز کیا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ ایک تو سپورٹ کیا ہے فیلڈنگ نے یقین ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہم ڈروپ کیچز نہیں ہوئے ہیں تو اس شعبے میں بھی بیتری ہے یہ اس ٹیسٹ میچ میں اور جو پاکستانیوں کی آہ بالنگ رہی ہے انہوں نے مجبور کیا ہے انگلیش بیٹس مینوں کو غلطی کرنے پر ایپسلوٹلی دیکھیں سوہیل خان کو جو کلایا تو انگلینڈ نے اس پر اتنا ورک نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے لونکہ یہ بھی سیزن پلیڈ بیپور تو ایک دو سائیڈ گیمز کھیلا ہے مگر جس چینل پر اس نے بالنگ کی ہے اور جسنا بال کو اس نے موو کروایا ہے اس سے آپ یہ دیکھیں کہ سوہیل خان کی ابیلیٹی تو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے فرس کلاس کرکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لمبی لمبی سپیل کرتا رہا ہے بڑے اس نے فرس کلاس کرکٹ میں آؤٹ کی ہیں اور نیا گیند اس کا بڑا چھا شیپ کرتا ہے باہر کی طرح جاتا ہے مگر اس لیول پر جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو آپ کو آپ کو آپ اگینسٹ ٹیم جس نے پہلے میچ میں سیکنڈ میچ میں پانچ سو نوے رنس کی ہیں اور وہ آپ کو تین سو تیس رنس سے جیت رہی ہے تو وہاں پر آکے ان کے جو ٹاپ بیٹسمن ہیں ان پر حملہ کرنا ان کو آؤٹ کرنا اور ویڈ گوڈ باولنگ یہ نہیں کہ سوہیل سوہیل جب بھی آیا اس نے ان کو نہ تنگ کیا ان کو تھوڑا سا پریشر میں لے کے آیا ہے جب بھی وہ باولنگ کرنے آتا تھا تو انگلینڈ کے بیٹسمن they don't don't comfortable تو یہ i think this credit must be given to سوہیل کہ اس نے ایک ایسی situation create کی اپنی باولنگ سے جس سے حالانکہ دیکھیں کہ اس نے جو تریس وور کیے ہیں تو ان دی لاسٹ پیل with the سیکنڈ باول he was لٹرل سٹرگلنگ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اتنی لمبی بالنگ اس نے ٹور پر نہیں کی تھی ٹھیک ہے تیکھیں جب آپ میچ کھیلتے ہو تو میچ پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے نیٹ پر کچھ اور ہوتی ہے تو i think اب میچ کے پریشر بھی ہوتا ہے آپ کا جسم اس حساب سے کام نہیں کر رہا تو اچھا ازر علی ڈیفنس کے ساتھ ساتھ اٹیک بھی کر رہے ہیں جی وہ بیلنس رکھا ہو یہی طریقہ ہے آپ کو شیل میں نہیں جانا چاہیے the worst thing is that when you go in the شیل وہاں آپ کی وکیٹ جاتی ہے keep on playing singles اور twos آپ لیتے چلے جائیں scoreboard move کرنا چاہیے ابھی میں انہوں نے ایک اب دیکھیں ابھی آپ کا بتا رہے تھے سہیل کا دیکھیں سرپرائز بولر ایک قسم کا ان کے لیے تو ایک سرپرائز تھا نا یہ basically they couldn't cope it up well with that دوسرا جیسے عشر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ غلطی کروائی گئی balling was at very good pace اچھی balling تھی یہ نہیں کہ خود آؤٹ ہوئے ہیں زیادہ balling اچھی ایک level کی تھی اور انگلینڈ اس کو پوری طرح ہینڈل نہیں کر سکا دوسرا new pace اور آپ دیکھیں نا یاسر کا وہاں پہ lords کے بعد میں اپنے ایک interview میں ٹی وی کے شو پہ on 17th last month after winning that lords میں نے کہا تھا ہم party یں کر رہے ہیں وہ بٹھا گئی ان کی وہ homework کڑا رہے ہیں how to tackle ہمارا homework بڑا کمزور ہے جیسے ہم school میں ہم چھوٹے تھے نا تو صبح they don't see the day work سب سے پہلے کہتے بک سدھ رکھیں homework والی we have to check that homework کتنی important چیز ہے to sit and we ہم relax party ہی رہی ہیں ضرور دیں سیلیبریشن ضرور ہونی چاہی it was a great victory lords پہ تو جیتنا is a great honor for the team for the players and everyone no doubt لیکن کرنے کے بعد اپنا سر جو ہے دوبارہ جو ہے اس کے آگے ہم نے وہاں پہ Old Trafford میں کیسے کھیل اچھا یاسر کی انہوں نے بات کی خان صاحب آپ کا کیا opinion ہے کہ 250 سے زائد رنز ان کو Old Trafford میں ہوئے صرف ایک وکٹ یہاں پر بھی وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہیں رہے جتنی ان سے توقع ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ان کی باولنگ میں تبدیلی آئی ہے یا ان کو جو چودری جاوید علاہی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہوم وک بڑا اچھا کیا ہے انگلینڈ نے ان کے اگینسٹ بیٹنگ کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ لارڈز میں انہوں نے باولنگ کی سیکنڈ انگ میں باولنگ کی پہلے ٹھیک ہے دوسری اور چوتھی میں پاکستان پہلے نہیں کھیلا انہوں نے پھر باولنگ کی دیکھیں اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جھوڑتی ہوئی بات ہے کیونکہ اور ٹریفرڈ میں جب پاکستان کھیل رہا تھا تو مدسر نظر صاحب سے ہم نے بات کی تھوڑنگ نے دیکھ کرے کچھ باؤنس کرے اب جو یاسر شاہ کی جو بالنگ کی جو ٹیکنیکل ability ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیگ سپنر آف دا بال وہ بال کو جس پیس کے ساتھ کرتے ہیں اس پیس پر وہ بدن دا سٹم سپالنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گوگلی ایک جو ہے نا بڑا ایک سٹرونگ ویپن ہوتا ہے ریٹ آم لیکس منر کا وہ یاسر شاہ اس پر اتنا کمال نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے سیکنڈ جب بھی آپ پہل لیننگ میں بالنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو کنڈیشن ہیں بہت ٹیلر مینڈ میڈ ہوتی ہے بانٹس من کے لیے بال بڑا سعب نظر آرہا ہے سیدھ آرہا ہے سیدھ آرہا بال میں وہ turning ability نہیں ہوتی کوئی rough patches نہیں ہوتے اور پھر جو جو جاوید صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک کی کہ انہوں نے اس کے اوپر نا ہوم وقت بھی کیا ہے کہ ہم نے جو ہوریزنٹل بیٹ کے ساتھ لارڈ میں وقت دی ہیں اور جس تو صرف سیدھ کے لوگ instead of playing across the line اور cut مارے تو یہ ایک learning curve ہے learning process ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ home grounds ہیں they have to take the advantage انہوں spinning track اب دیکھیں نا آپ کو نہیں دیں گے باقی بھی oval میں بھی کوشش کی جائے کہ fast اب دیکھیں second test میں یہ بھی lucky ہوتی ہے anyone can win the toss he can bet وہ ایک betting track تھا اس میں کوئی شک نہیں اچھا بنایا گیا تھا عشبی یہ آپ لگتا ہے کہ جو جو جاوید الائی صاحب نے کہا homework بڑا اچھا کیا against یاسر شاہ کی balling کے اوپر بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یاسر شاہ ہے جب تو اس کو لمبا spin نہیں کرتا یہ نہیں کرتا اس کے لئے وکڑ کی کوئی ضرور نہیں ہوتی ہے جیسے عبدالقادی روا کرتے تھے جیسے آپ اشین وون ویسے مشتاق کرتے تھے یہ لمبے سپن کرنے کے سائل مطلب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ball آگے پھینک کے سپیٹ کے ساتھ بیٹس میں نہیں نہیں حفظ صاحب جب آپ رائٹ ٹام لیک سپنر آپ سٹاک baller کا role دینا شروع مصفا کے بھی مجبوری ہے اور اگر اپنے فات ballers کو workload اتنا ڈال دے اتنا تھکا دے تو پھر وہ کہاں سے وہ پانچ دن پورے بھی کرنے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عزر خان صاحب بہت شکریہ ورز آپ نے گفت کو سنی ہے ہمارے ماہرین کی جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ چار سو سے زائد رنس پاکستان کو آن بورڈ کرنا پڑھیں گے اس کمبیک ہوا ہے پاکستان کی ٹیم میں یہ نوجوان کھلاری ہیں سوحیل خان کا بڑا شاندار کمبیک ہوا ہے یونس خان کے اوپر رنز زدار ہیں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اختتام کرتے ہیں پروگرام کا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے لیے اس سے زیادہ اچھا ہو جتنا پہلا دن پاکستان کے لیے اچھا تھا حافظ محمد امران گیمیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت